نوافل کی دو صورتیں ہیں کچھ دن میں پڑے جانے والے کچھ رات میں پڑے جانے والے جو دن میں پڑے جانے والے نوافل ہوتے ہیں ان کو دو دو اور حد چار تک پڑھا جا سکتا ہے تقریقہ کار یہ ہوگا کہ جب دو رکعت کے بعد بیٹھیں گے تو اتحیات پوری پڑھیں گے یومہ یکوملی صاحب تک اور پھر کھڑے ہو کے تیسی رکعت سے سبحانہ کا لاؤمہ پڑھنے ہیں دن کے وقت چار اور رات کے وقت دو دو چار چار اور چھے چھے بھی پڑے جا سکتے ہیں چھے سے بھی پڑے جا سکتے ہیں یکٹھے چھے کی نیت کریں گے دو کے بعد بیٹھیں گے ہر شفہ میں اتحیات پوری پڑھنی ہی یومہ یکوملی صاحب تک پھر صبحانہ کاللہ یومہ سے پھر دو کے بعد بیٹھیں گے عتحیات پوری چھے سے آگے نہیں پڑ سکتے یعنی صبح کے وقت جتنے نوامل پڑھتے ہیں چار حد ہے اور رات کو جو پڑھے جاتے ہیں اس کی حد چھے ہے صلات التصویر چونکہ چار عقد ہوتی ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار کی نیت سے آپ شروع کریں گے اور اس کے اندر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ ہمہ کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے یہ سورہ فاتحہ پھر اس کے ساتھ کسی صورت کو ملائیں گے پھر دس مرتبہ یہ پچیس مرتبہ ہوگیا قیام کی حالت میں اب آپ رکوع میں جائیں گے سبحانہ ربی العظیم تین بار کہنے کے بعد پھر دس مرتبہ پھر قومے کی حالت میں دس مرتبہ پھر آپ سجدے میں پھر آپ جلسہ میں پھر سجدے میں یہ پچятر مرتبہ آپ کی ایک رکعت میں ہو جائے گی پھر آپ نے اگلی رکعت میں کھڑے ہونا ہے اب سبحانہ اللہ حما تو پڑھنا نہیں ہے آپ نے ڈریکٹ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر پندرہ مرتبہ پھر عوض باللہ بسم اللہ پھر سورہ فاتحہ پھر سورت پھر اس کے بعد دس مرتبہ یہ پچیس یہ ہو گئی اس کے بعد پھر رکھو میں دس 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 یہ آپ نے پچیتر مرتبہ ایک ایک رکعت میں لیکن جب اتحیات میں بیٹھنا دو رکعت کے بعد تو پوری اتحیات پڑھنی ہے یوم یکوم علی صاحب تت اس کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اور تیسی رکعت میں سبحانہ اللہ حماد سے شروع کرنا ہے پھر اس کے بعد پندرہ مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر اس کے بعد عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سورت ملانی ہے پھر دس مرتبہ پھر اسی طرح دس 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 پھر آخری رکعت میں اس طرح آپ کی پوری تکمیل اب اللہ صاحب یہ بتائے گا کہ پندرہ دفعہ پڑھنا ہے دس دفعہ پڑھنا ہے تو کیا یہ وہ اپنے گل لیں یہ کیا کہ اندازہ نہ سا پڑے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے اس کا اندازی ہے کہ ہاتھوں میں اٹھا کے گننا یہ مکروح ہے نماز میں شمار کرنا اس کا طریقہ کاری ہے کہ اللہ نے ہماری انگلی میں یہ پندرہ پورے بنائے ہیں ہر انگلی میں تین ہیں ایک دو تین تو انسان اس کو یوں اندازہ لگائے کہ جب پہلے شروع کرے تو پہلی انگلی کو دبا کے رکھے کہ اس نے ایک دفعہ ہوگیا تین کے بعد اس کو نرم کر دے دوسری کو دبا دے پھر تیسری کو دبا لے پھر چوتھی کو پھر پانچوی کو اس طرح پندرہ مرتبہ آپ آرام سے ایک آنٹنگ اپنے ہاتھ پہ کر سکتے ہیں گرنے کی بجائے انگلی کو دبا دبا کے اور جہاں دس مرتبہ ہے وہاں آپ تین انگلیوں کے بعد چوتھی انگلی پہ پہنچیں گے ایک بار پڑھیں گے تو آپ کے دس مکمل ہوگا